ستگرو گریب داش مہاراج کی وانی سے ہنس پرمہنس کی کتھا یہ دیان سے سننا بہت یانندہ ہوگا پرشت نمبر ہے چیار سو تیراسی ستگرو گریب داش مہاراج کی امرت مہی وانی کا گرند صاحب پرشت چیار سو تیراسی اتھ ہنس پرمہنس کی کتھا ادلی جوگ جھنی وستو اچل انراغی جاکا دھان دھرو بڑ بھاگی ایک پوراں برم پرماتما ہے کہتے ہیں اس کا دھان دھرو بٹک بیج کا یو وستارا جا سے اپ جا سکل پسارا اس پوراں برم سے ساری سرشتی برمہنڈ نرنجن تک بھی اتپن ہوئے سو ہم سبد ہم جگ میں لیایا سار سبد ہم گپت چھپایا بندی چھوڑ کہتے ہیں سو ہم سبد ہم جگ میں لیائے اور سار سبد ہم نے گپت چھپا رہا کیا ہے وہ ہمارے کوئی خاص پریمی ہنس سنت کو میں دوں اور تب وہ آگے چلے اوم سو ہم مانڈ منڈی ہے جا کے اوپر سبد گڑی ہے اوم سو ہم یہ سارا وستار ہے آپ نے سنیا تھا کہ اوم سو ہم منتر شارم یوگ یگت سے کرو وچارم اوم سو ہم منتر جپیے یوگ یگت یاد ہونی تپیے کہتے ہیں اوم سو ہم پالڑا رنگ ہو رہی ہو چودہ بھون چڑا ورام رنگ ہو رہی ہو ارتو نا تلے تلائے رام رنگ ہو رہی ہو اتنا گزب منتر ہے یہ اوم اور سو ہم کا لیکن ایسے جاپ نہیں ہوتا جیسے میں بول رہا ہوں ایسے گیان ہونے سے بھی کوئی لاب نہیں ہوتا جب تک پورے گروہ کو جو عدکاری ہوتا ہے اور اس کے بنا ہم نہیں لیتے اس سے تب تک ہمیں کوئی لاب اس اوم سو ہم کے منتر کا نہیں ملے گا جو منمکھی گروہ بنے بیٹھے ہیں ان کو گریب داس مہارات نے کبیر صاحب نے بہت لطاڑا ہے اور ان کو کرم ہین کہا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ وہ ان انجان جیووں کو برباد کر قدر دیں گے وہاں تو کتنا اچھا منتر بتاتے ہیں اوم اور سو ہم کو اور اب اوم اور سو ہم کی ماتی پلیت کر رہے ہیں بندی چھوڑ یہ بھی دعان سے سننا ان کو پھر ہم نے سار نکالنا ہے کہ وہ بول کہاں رہے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں اوم سو ہم مانڈ سو ہم سبد ہم جگ میں لیایا سار سبد ہم گوبت چھپایا اوم سو ہم مانڈ منڈی ہے جا کے اوپر سبد گڑی ہے اس کے اوپرے ایک سار نام ہے سار سبد ہے بٹک بیج سائیو بٹک بیج ہے ہمارے ماہی ہم ہیں بٹک بیج کی چھاہی سو ہم برما سو ہم اندر سو ہم ہیں بھگوانم چندر سو ہم سنکر سو ہم سیس سو ہم کا سو ہم اپدیس سو ہم چوبہ چوبیسوں اوتار سو ہم کا یہ سب پریوار سو ہم راون سو ہم رام سو ہم جب یہ آٹھوں جام ایک تو سو ہم منطر ہے ایک سو ہم جیو کا نام ہے سو ہم کن سکیس چانور سو ہم کی ہے اونچی پہر سو ہم ایک جیو ہے اور جیو تو سو ہم آپ بھی ہو اور سو ہم کیڑی بھی ہے سو ہم ہاتھی بھی ہے اور سو ہم کرشن بھگوان بشڑو بھگوان بھی سو ہم ہے ہیں سبھی پرانی جیو لیکن انتربہ ہوتا ہے کیسے جیسے گریب بھی منوش ہے اور راجہ بھی منوش ہے ہیں منوش پر انتربہ ہوتا ہے اسی پرکار سو ہم آپ بھی ہیں جیو ہم بھی ہیں اور جیو برم کا روپ بھی ہیں اور جیو روپ میں وہ اس رشتی بھی ہے سو ہم ہے اور سو ہم ہی خود بشڑو بھگوان بھی ہیں سو ہم نرنجن بھی سو ہم ہے سو ہم کن سکیس چانور سو ہم کی ہے اونچی پہر سو ہم دوریو دن اور پند سو ہم ٹھارا کھونی کھنڈ سو ہم راجہ چکویریت سو ہم کی سو ہم پرتیت سو ہم ہے چورہ سی شد سو ہم سور گو اور گد یہ سب سو ہم جیو ہیں گو بھی گدہ بھی سور بھی اور سر نرنجن بھی سو ہم ہیں یہ بھی جیو روپ میں ہیں پر ان کی اپادی نیاری ہوگی جیسے کوئی راشتر پتی بن جا کوئی ڈی سی بن گیا ہیں تو یہ منوش ہی اسی پرکار جیو ہی تھے اور یہ بھی جیو ہیں سو ہم سور نر منجن جان سو ہم کا ہے سکل جہان سو ہم ہے منی ورک میل سو اوم سو ہم کا سب کھیل سو ہم گوپی سو ہم کانیں سو ہم ہمسا سب گٹ جانیں سو ہم ہے سب کیٹ پتنگ سو ہم چورہ سی لکھ سنگ سو ہم چندہ سو ہم سور اوم سو ہم با جنتور اوم کایا مایا سے سمپرن بنا ہوا شریر اوم مایا ہے مایا سے شریر بنا اس میں جیو سو ہم روپ میں ہے سو ہم کچھ مچکورم سو ہم اوم سو ہم ست آرم سو ہم دھر امبر آکاس سو ہم پانچ تت کاباس سو ہم سینس اٹھا سی دیپ سو ہم موٹی سو ہم سیپ سو ہم سواتی بوند پرکاس اوم میں سو ہم کاباس یعنی اوم کایا ہے اور سو ہم اس میں جیو ہے اوم میں سو ہم کاباس اوم چودہ بھون بچار اوم میں ہے سو ہم تار اوم کایا مر مر جائے سو ہم پھر پھر گوٹے کھاوے اوم کی آنمایا کا شریر ختم ہو جاتا پانچ تتو کا اور یو سو ہم یو جیو پھر کوٹے کھاوے کبھی گدہ بن جائے کبھی کتہ اور کتیا بن جاتی ہے اوم مارے اوم مارے سو ہم لکچو را سی پھر ہے یو نرندن مارے اسے کا یو سریر بنا ہوا اور سو ہم چکر کٹے جائے جیو اوم سو ہم کی سب باجی سو ہم پندت سو ہم کاجی سو ہم درم رائے ست کئیے سو ہم چتر گپت سو لئیے سو ہم اگ اوم لکھا سو ہم گپت پرگٹ ہم سب دیکھا درم سو ہم تپکی نیا باری پرسپرتوی دینی ساری نرن جنہ یہ بھی سو ہم ہے یہ بھی جیو ہے ستگر کے سامنے جیسے پردھان منطری کے سامنے کمیشنر جو ہوتا ہے کئی جلوں کے اوپر وہ بھی نوکر ہے تو ستگر کبیر صاحب کے سامنے یہ برم نرن جن جو کہ چودہ اکیس برمت کا پر ماتما سیو بھی ایک جیو ہے درم درم سو ہم تپکی نیا باری پرسپرتوی دینی ساری سو ہم راج عدل ہے بائی اوم اتپتی پر لے جائی اوم سو ہم کی ہے کائی سو ہم جیو اوم ہے مایہ یہاں کھول بھی دیا انہوں نے آپ ہے کہ سو ہم جیو اور اوم ہے مایہ اوم بست بے کنٹ سب ساتھ جائے جام سو ہم جاو راجے سرگ بست یہ سب ہی کہتے ہیں اوم نے نرنجن نے مایہ نے بنا رکھے ہیں اور اس میں سو ہم جیو کوئی رشی روپ میں کوئی دیو رشی روپ میں کوئی سرپتی روپ میں دیوتاں کا راجہ اندر روپ میں یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اوم بن سے سو ہم گی رہے تاتے اوم میں کو پیرے وندی چھوڑ کر جنہ گیان ہو گیا پھر اس تک کرمہ نہیں رہتا ہو وہ ست لوگ جانے کی سوچتا ہے سو ہم سورنر سو ہم سورنر ایسے گیان بھی ہنگم پیوے علل پنک جن کرے بچارا الٹا جا ملے پریوارا علل پنک جن کرے بچارا الٹا جا ملے پریوارا دیکھ ایک ہی دو ایک ہوں کتنے ڈھنک سے سمجھایا بندی چھوڑ کہ جس پر کار ایک علل پکسی ہوتا ہے اس کو انل پکسی بھی کہتے ہیں انل انل کہتے ہیں وائیو کو جو کیول وائیو میں رہتا ہے آکاس کے وائیو کے اوپر لے ہششے پہ ہے اتنا بھارا پکسی بتاتے ہیں اس کو کہ وہ کئی ہاتھیوں کو اکیلا اٹھا کے لے جا سکتا ہے پانچ ہاتھیوں کو یہ بتاؤ اس میں کتنی سکتی ہوگی تو وہاں سے وہ انڈا دے دیتا ہے اس کا بہت بڑا انڈا ہوتا ہے اور دیتا کہاں ہے جہاں کیڑے کے ورقش ہوتے ہیں اور کیڑے کے باغ بند ہوتے ہیں کیلے کے بنوں میں آتھی رہا کرے ہیں کیوں آتھی کیڑے بینہ چھکے کوئی نہ انہیں کھا کرے ہیں انہیں پیٹھ کے پورے کیڑے پیٹھ کے پیٹھ نہ کھا جاگا اور پھر اس شاہ کا اوپر لوٹ کا مستی مارا کرے ہیں وہ کیڑے کے بنوں میں ہی رہتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے علل پکسی وہاں سے انڈا دے دیتا ہے اس کو گیان ہوتا ہے کہ اس اکشیتر میں اس سمیہ میں پرتھوی کا یہ انگ یا کیڑے کے بنوں کا اوپر ہوگا وہ انڈے دیتا ہے اس کا انڈا پرتھوی پر گرتا ہے گرتے ہی وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے کیوں کیڑے کے ورکشوں پر پڑا ہے بہت تیجی سے آ کر پڑا ہے تو بھی وہ جیو کو ہانی نہیں ہوتی اس میں انڈے کو ہانی بچے کو ہانی نہیں ہوتی اور وہ پھوٹ جاتا آرام سے یہ آپ کو ہنکھیں دیکھی بتاتے ہیں ستگرون لکھراکیار انہیں کی کرپا سے ہمیں ان کو دیکھا اس کے جب بچہ ہوتا ہے اس کے چار پیر ہوتے ہیں اگلے پیر چھوٹے ہوں سے پانچھلے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پر بلکل تیار ہوتے ہیں اتنے لمبے ہوں سے ہیں کم سے کمی دو دو دیڈ فٹ کے پیر اس کی پنک اتنی موٹی ہوتی ہیں توہے تبھی موٹی اور زیادہ پربل بتاؤں اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں پنجے بہت گزب ہوں سے اس کے آگے نوکیلے ہوتے ہیں اللہ کے دیکھیں اس سے بھی مضبوط ایسے کیل ہوں پھر وہ انڈا جو ہے وہیں رہتا ہے سال دو سال کے لئے وہ بچہ اور وہیں ان پکسیوں میں بھی رہتا جو پکسیوں وہاں پر ہوتے ہیں وہاں کھاتا پیتا بھی ہے چھوٹے موٹے جیووں کو اور پھر پربل ہو جائے بہت تگڑا ہو جاتا ہے اوڈن کے ابحاث کرتا ہے بہت دور تک چڑا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا من پر ثوی پر نہیں لگتا ہر دم اس کو یاد رہتا ہے کہ میرے مات پتہ اوپر ہیں میں نے واپس جانا ہے تو اس پرکار جب وہ جاتا ہے تو چلتی دفعہ کہتے ہیں پانچ ہاتھیوں کو لٹکا کر لے کر چلا جاتا ہے پانچ ہاتھیوں کو اپنے مات پتہ کا بہت زم دیتا ہے اور پھر ان کو وہاں پر وہ ساتھ رکھتے ہیں اس کا سامان ماس جو ہے اتنے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں ان کے ایک بار نیو کر دے تو بہت دوچھا ہی پر چلے جاتے ہیں پھر کافی دیر یوں رکھتے ہیں وہی پر ڈٹ جاتے ہیں کئی دنوں تک وہ ایک ستھان پر اپنے پر کے ساہیوگ سے رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی مڑا سا ہلا دیں پھر وہیں ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر اپنا سامان بھی رکھ لیتے ہیں یہ کھانے پینے کا ایسی بیوستہ انہیں بڑا رکھی ہے تو بندی چھوڑ مہارات کہتے ہیں جس پرکار علل پنک کا بچہ نیچے آیا تھا اس کا من آڑکو نہیں لگیا کیوں نہیں لگیا کہ اس کو پورن گیان تھا کہ میرے مات پتہ اوپر ہے یہاں نہیں ہے اس کے من میں اسی دن سے یا اتنی اتسکتا تھی کہ واپس جاؤں گا اپنے مات پتہ کے پاس یہاں تو میرا ٹیمپریری یعنی کچھ سمیں کے لیے ایسی ستھائی واس ہے اپنی تیاری کر کے واپس چلا جاؤں گا تیس پرکار ہم یہاں پر تھی منڈل پائے ہیں مرت منڈل میں ہمارے آپ اصلی مات پتہ ست لوگ میں ہیں تو ہم نے ست لوگ جانا ہے تو مہارات کہتے ہیں علل پنک کا چیکلا گھر پاوے گا جو علل پنک کا چیکلا ہوگا یعنی جو بندی چھوڑ کی آتما ہوگی وہ ہی ست لوگ کا نہیں رو کرے گی نہ تی موچ ڈاکہ چال پڑھیں گے تبھر موابی سنو محیشن بس راہا ارے بس راہا کیسے ڈی سی کو ڈی سی بتایا اس ڈی ایم کو ڈی ایم بتایا مکھے منتری کو مکھے منتری بتا دیا پر دہان منتری بھی بتانا لاغ رہے اوپر ایک سکتی اور ہے اس میں کی بس رایا تین لوگ کے پرماتمہ ساستر بتاوے تین لوگ کے یہ بتاوے بتاوے بس رایا کونکسی طرف تو بھائی سکتی جو جو کیتوں سے وہ یہ بتاوے جو پھر کریا اس تین لوگ میں چودہ بہونمہ جو ہوتی ہے وہ بتائی وہ ست مانا پھر بتاوے بس رایا کیا منتری ہے صرف نہیں بتا اس توپرے کو اور سکتی ہے اور وہ ہمیں ستھائی تو دے سکا ہے جنب مرن مٹ سکا ہے یہاں نہیں مٹ سکتا بھائی تو یہاں بتایا ہے کہ علل پنک جو علل پنک جو کرے بیچارا الٹا جا ملے پریوارا اس علل پنک کے پکسی کی تنیا بیچار کرے اور اپنے بندی چھوڑ کے لوگ میں چلا جاو ہے سار سبد سے سو ہم کھریا تاتین لکھ چورہ سی پھریا تاتین لکھ چورہ سی پھریا کہتے سار سبد سے سو ہم کھریا یو جیو جو ہے اس سار نام کو چھوڑ چکا ہے اس کو بھلا دیا کارنا تے ہی جب ہم ست لوگ سے چلے تو بندی چھوڑنے میں ہمارے سے کہا تھا کہ بھائی تم یو سار نام مت بولیو پھر میں آپ آؤں چاہے اپنا ہنس بے جوں پھر آپ کو سار سبد دعا دوں گا سار سبد ملتے آپ ست لوگ آ جاؤ گے تو کار نے سب تے پہلے سار نام بلوایا الٹے نام یا جپوا دیئے پھلانے کا نام جپ لے اس کا نام جپ لو ایسے کر لو ایسے کر لو اس سار نام تک پہنچنا نہیں دندہ اور پھر بیچ میں اس میں لٹکا کے گدھے اور کتھے ہی جنم گیر دیتا ہے آپ دیکھ لئے کہیں تو مسلمان درم چلوا دیئے بڑی بڑی آتمہ آج ماس کھاتے ہیں اور برت رکھتے ہیں کتنا کوکرم کرے وہ قدب مکتی ہو سکتے ہیں پھر تو بھگوان دو ڈالکا ہو گیا بھئی ان دعا کے ساسطر بتاؤں بھی نہ ماس کھائیں ملے نہ وہ ان کے بتاؤں کہ کمیں بھی کھاؤ پر ماہ آتمہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا بندی چھوڑ کہتے ہیں اسے کار نے اسے اول جیڑا کر رہا کہا کہ نہ تے جیب نے سردن دے اور نہ ہی مکتین کی ہون دے کوئی رام نہ بڑا بتاؤں کوئی کرسن نہ دیکھ کمال ہو رہا انہوں کہیں کرسن تھا سوڑا کلا کا بھگوان تھا اور رام چندر جی تھے کیول چودہ کلا کی اور دو بلا پھر اس نے پرسو رام کی لیے جب یہ سوڑائی کلا کے تھے تو یہ تو فکس آس پور ہوگی ان کی یہ تو فکس سکتی ہوگی آگے تک کوئی نہ پھر یہ آپ پھر تم کہنے سوڑا کلا کے ہیں بھگوان کرسن بیشنو ہاں بالکل ست ہے عرشت اوپر ازار کلا کا بھگوان برم نرنجن جوت نرنجن کال اور عرشت اوپر کلا جو سا سنکھ کلا نیل پدم سنکھ کلا کا بھگوان کبیر صاحب ست پرش پورن برم ست لوگ کا مالک ہے کہتے ہیں سار سبد سے سوہم کھریا تاتے لکھ چورہ سی پھریا اس سار نام نے چھوڑ بھول گیا سار سبد اس کو پایا نہیں تو اس لئے چورہ سی میں چکر کاٹ رہا ہے پھر رہا ہے مد اوم کی ہے ایک ٹاٹی ہنس بچھو رہے بارے باٹی ایک اوم کی نرنجن کی مایا کی کال کی ایک بیچ میں ٹاٹی ہے اور یا اس کو ہنس کو بچھوڑ دیتی ہے اگہ جان نہیں دیتی واپس کر دیتی ہے پچڑا دیتی ہے سوہم سوہم گدہ ہو جائی سوہم اندر ہوئے بہورائی کرا کتنے کے اندر ہو لیے پھر گدے بنگے وہی سوہم سوہم رام چندر اوتارا سوہم آن بھے نو بارا نو اتار ہوئے سوہم لکس من سوہم سیتا سوہم کنا کینا سوہم میتا سوہم من اوم ہے دے ہی اردوہوں کے امد سبت سنے ہی سوہم ناری سوہم پرشا سوہم ہندو سوہم ترکا سوہم قوم چھتی سون جاتی اوم سوہم کی اتپاتی سپت انڈ پر سوہم ساجے جا پہ سار سبد دھن گوج اب اس سے اوپر کہتے ہیں سار سبد کی دھن وہ ہو رہی ہے سوہم جلت سوہم گروہ سوہم چیلا ایک سوہم اوم دھر پو جا ایک جیونا تا اوم کا عذاب کیا تا سار سبد کا بھید نہ سو جا ایک سوہم اوم دھر پو جا سار سبد کا بھید نہ سو جا سوہم چطربو جی ایک کرتا سوہم اوم چولے دھرتا اوم نانا روپ بچاری سوہم اوم کی حیطاری بھائی سوہم اکثر کھنڈ ہے بھائی اب کہتے ہیں سوہم نام بھی ختم ہے اس کی کوئی ہو سکتا نہیں جب تک سار نام اس کو نہیں پرابت ہوگا سوہم اکثر کھنڈ ہے بھائی نہیں اکثر کا بھید نہ پائی سوہم میں تھے دھر اوپر لادا اوم سوہم بعد ببادا سوہم دھر اوپر لادتے یہ اوم سوہم بھی کہتے ہیں بعد بباد ہی ہے جب تک وسطو نہیں ملے گی سار نام نہیں ملے گا سوہم گورک سوہم دھتے اوم سوہم مدھے ست اس اوم سوہم کے مدھ یعنی وہ وسطو اصلی ہے وہ ست ہے اوم سوہم مدھے ست تھر نام نہیں ملے گا